ملکم ٹو ڈیکشٹرز کلاسج میں جس بھی سمندر میں چین کی گھیرہ بندی اب شروع کر دی گئی ہے تاکہ اس کی سمندر میں منمانی نیتیوں کو روکا جا سکے اور چین کی جو سب سے کمزور کڑی ہے وہ ہے ہند مہا ساغر اور پرشانت مہا ساغر کو جوڑنے والے ملکہ سٹیٹ کیونکہ ملکہ سٹیٹ سے سب سے زیادہ اس کے بیپارک جہاز آتے جاتے ہیں اور یہی چائنہ کی سب سے کمزور کڑی ہے جس کو اب کمپلیٹلی دبوچنے کی پوری طرح سے ب ہارت اور امریکہ کے دوارہ نیتی بنائی جا چکی ہے اور اس کے لیے جو ساؤت چائنہ سی کے پاس میں پہلے امریکی نو سینہ کے جو ساتھوہ بیڑا ہے اس کے دوارہ یدہ بحاظ کیا گیا اور اس میں جو ایک پرمک خطرناک جو ان کا جو ائر کرافٹ کریر ہے نمیتی جو اس کو اب ہند مہا ساغر میں بھیج دیا گیا اور جو کہ انڈمان کوار دویپ میں بھارتی نو سینہ کے ساتھ یدہ بحاظ کر رہا ہے اور یہ اب اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کا جس ویڈیو کا ٹائٹل تھا کی جو یہ ملکہ سٹیٹ ہے وہ چائنہ کا پریسر پونٹ ہے اور بھارت نے انڈو پیسپک شیطر میں چین کی گھیرہ بندی شروع کر دی ہے اس سے کچھ دن پہلے میں نے اسی کے اوپر ویڈیو بنایا تھا اور یہ ویڈیو ابھی یدی کسی نے نہیں دیکھا تو نیچے میں اس کا لنک دے دوں گا یہ ویڈیو ابھی اوشحہ دیکھئے گا بہت اچھا ویڈیو بنایا ہوا ہے اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یو اس اور انڈ اس سے پہلے بھارت کے دوارہ بھارت یہ نو سینہ کے دوارہ بھی انڈ مانکو دوارد ویپ میں اپنی نو سینہ کا یدہ بحاظ کیا گیا تو اب یو اس اور بھارت ان کی نو سینہ دو دن کا یدہ بحاظ کر رہی ہے یعنی کی سو اور منگلوار دو دن انہوں نے یدہ بحاظ کیا ہے اور یہ جو پاسیج ایکسرسائیج کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو پاسیکس بولا جاتا ہے یہ پہلے فرانس اور بھارت فرانس اور جاپان کے ساتھ بھی الگ لگ بھارت اس پرکار کا یدہ بحاظ کر چکا حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور یو اس سے مالابار ملٹری ایکسرسائیج ریگلری پر تیک ورش کرتے ہیں نائنٹی نائنٹی ٹو سے پرنتو یہ جو پاسیج ایکسرسائیج ہے یہ صرف چائنہ کو یہ سندیز دینے کے کیا جارہا ہے کہ جو آپ کے ملکہ سٹیٹ کو لے کر آپ کا جو ایک بہت بڑا یعنی کی کمزور حصہ ہے آپ کے نیتی کا تو اسی کو وہیں پر آپ کو چو کرنے کے کہ وہاں پر آپ کو دواب بنانے کی اور آپ کو سٹرونگ میسج دینے کے لیے اس پرکار کی گتویدی کی جارہی ہے اور اسی وجہ سے ہی بھارت پاسیج ایکسرسائیج کر رہا ہے اور یہاں پر امریکہ کے دوارہ بھی جو اپنا خطرناک نمیت جو ائرکرافٹ ہے کریئر ائرکرافٹ ہے اس کو بھی وہاں پر ہند مہساگر میں بھیج دیا گیا ہے حالانکہ یہاں پر اپنے بات کرے تو دو دن پہلے ہی بھارتی نو سینہ کے دوارہ بھی انڈمان کو واردویپ سوام میں یدہ بیحاظ کیا گیا تھا اور جس پر آپ جانتے ہیں کہ اسٹن لڈاک میں جس پرکار چائنہ کا بھارت کے دوارہ گتی رود بنا ہوا ہے اور بھارت کے دوارہ ایک سٹرونگ میسج دیا جا رہا ہے چائنہ کو کہ آپ کو ہر طرف سے ہم گھرنے کے لیے ہم آج کی ڈیٹ میں سکشم ہے اور اسی کے تحت کیونکہ یہ ایک ملکہ سٹیٹ اور ایک ماسٹر شٹوک ہے بھارت کا اور بھارت نے یہاں پر ملکہ سٹیٹ کے اردگرد اپنے ید پیوت بھی اب تینات کر دیے گئے ہیں تاکہ چینی جو ویپاری کے جہاں ملکہ سٹیٹ سے گھر رہتے ہیں ان کو کبھی پریسر میں لائے جا سکے اور یہی پر ہی ملکہ سٹیٹ کے پاس ہی سبھانگ بندرگاہ کو بھارت ڈیولپ کر رہا ہے سبھانگ پورٹ ڈیولپ کر رہا ہے جو کہ انڈونیشیا کا اور حالانکہ اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو الگ سے بنا چکا ہوں اس ویڈیو میں ویریس ٹوپی کے اوپر الگ لگ اس کے اوپر آپ کو ویڈیو مل جائے گا نیچے پر لسٹ میں آپ جا کر اس کو بھی دیکھ سکتا ہوں یہ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو نمت اور رونالڈ ریگن ہے یہ دکشنی چین ساگر میں پہلے یدہ بحاظ کر چکے ہیں اور اب وہ لوٹتے ہوئے امریکہ لوٹتے ہوئے اب کیا ہے کہ نمت جی کو ہند مہ ساگر میں بھیجا گیا ہے اور ریگن کو واپس بھیج دیا گیا ہے اور یدی ہم نمت کی ہم بات کریں نمت بہتی خطرناک کیریئر ائر کرافٹ ہے جو کی جو سب سے جو ان کا سٹرونگ بیڑا ہے ساتمہ جنگی بیڑا اس میں یہ شامل ہیں اب یدی ہم اس کی تھوڑی سی ہم نمت کیریئر کے بارے میں ہم بات کریں دیکھی وکرمہ دیتیا جو بھارت کا پرمک ائر کرافٹ ہے اس سے وہ دگنے ایک پہلی بات ہے کہ دگنا وزنا اس کا اور حالانکہ امریکہ کی یدی ہم بات کریں تو اس کے کل چار سٹائک گروپ میں سفر کیریئر ہیں جن میں اپنے بعد نمت جی کی ہم بات کریں جو ٹاپ پر ہے اس کے بعد ایک ہے کلاس گائیڈڈ کرو جی یو ایس پرنسٹن ہے اس کے علاوہ سٹیٹ ریٹ ہے جانسن ہے تو اس پرکار کا جانسن ریگن کی جس کے اپنے بات کریں تو اس پرکار کے چار اس کے پاس پرمک کیریئر ہے لیکن انہوں میں سفر یہ دی ہم بات کریں پرثم نمبر پر بولیں تو وہ نمت جی ہیں جو کی پرمانو ایندھن لے جانے میں سکشم ہے اور نبے پھائٹر اور ہیلیکپٹر کے ساتھ اس کے اوپر تین ہجار سے زیادہ سنوز سینک تہنات ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنا بڑا یہ ایرکرافٹ کریئر ہے اور اس کا ایک لاکھ ٹن وجنی ہے جو کہ بھارتی ہے ایرکرافٹ کریئر ہے جو آئی نیس وکرم دیتا ہے اس سے بھی دگنے وزن میں ہیں تو یہ تھا فرینڈ سا ہمارا آج کا چھوٹا سا ویڈیو امید ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو پسند آیا پسند ہے تو زیادہ دوستوں کا شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس چینل کو آگے بڑھانے میں اپنا یوگدان دیجئے ملتا ہوں اور ویڈیو کے ساتھ ویڈیو سننے کے لئے بہت بہت دنیا واد